سلام علیکم فریہ کام نہ ہو تو وہ بھی بیدت میں آتی ہے یعنی پرٹی فلئرلی ہے اتر بائیس جنرلی فرطہ ہنکیو ہو رہی ہے اور یہ قرآن خانی ہو رہی ہے اور یہ دسویں ہو رہا ہے اور یہ چالیسویں ہو رہا ہے اور یہ برسی ہو رہی ہے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کتاب و سنت کے دن یہ بیدت ہو گئی تو اسی طریقے سے بدعات ہیں البتہ یہ ہے اب اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایک نئی رسم چلی ہے آپ یوم پیدائش ملا رہے ہیں سالگرہ کر رہے ہیں یہ بغری بہت مغنب سے آئی بھی ہماری رسمیں ہیں یہ کوئی صحابہ کرام سے حضور سے تو ثابت نہیں ہے تو ان چیزوں کے اندر بچنا چاہیے ان سے البتہ یہ ہے کہ ایک ہے یہ سائنس کی ڈیولپمنٹ سے ہیں اب کوئی کہتے ہیں صاحب پھر آپ ریل گاڑی میں سفر کیوں کرتے ہیں وہ تو صحابہ کے اور حضور کے یہ سائنس کی ترقی سے جو چیزیں آئی ہیں یہ بلکہ دوسری چیزیں ہیں ان میں سواب کا پابلہ نہیں ہے یہ تو آپ کی ایک ضرورت تھے جو پوری ہو رہی ہے وہ آپ ہوای جاز میں سفر کریں ٹرین میں سفر کریں کار میں سفر کریں یہ جدید ترقیات ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے تو یہ اور بات ہے لیکن دین میں کوئی نئی چیز جو حضور اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اور اس کو آپ حصول سواب کی نیت سے کریں وہ بدت ہے اب جیسے مسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قدم کو بدت قرار دیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے زمانے میں تراوی کی نماز کا کوئی نواز نہیں تھا حضرت عمر کے دور میں بھی نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ راج کو نماز نوافل ادا کرو اپنے اپنے طور پر تیام اللیل اپنے اپنے طور پر تو اس حوالے سے تراوی کی نماز کا جو ہے باجمعات یہ حضرت عمر نے کیا رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک دفعہ آپ آئے اپنے دور خلافت میں مسجد نوی میں دیکھا کچھ لوگ ادھر کھڑیں اب ایک ایک جو حافظ ملا ہوا اس کے پیچھے قرآن سن رہے پڑھ رہے تو آپ نے کہا کیا ہی اچھا ہو ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے آشاء کوئی اول شب میں پڑھ رہے ہیں کوئی زندیر میں پڑھ رہے ہیں حضور نے تین دفعہ جماعت کرائی اس رمضان کی رات میں تو وہ تحجد کے وقت کرائی ہے وہ عشاء کے ساتھ نہیں جو ہم تراوی کہتے ہیں کہ عشاء کے ساتھ ہی ہم پڑھتے ہیں یا علیہ حدیث حضرات آٹھ رکتیں پڑھتے ہیں اس لیے کہ حضور نے تو صرف تحجد کی جگہ پر پڑھائی تحجد کی آٹھ رکتیں ہوتی تھی حضور کی تو آٹھ رکتیں آپ نے پڑھائی لیکن یہ ہے کہ پھر حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کر دیا جائے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک امام ہے سب لوگ سن رہے ہیں اس کے بعد ایک دن کہیں آئے حضرت عمر ناخل ہوئے دیکھا کہ ایک امام کے پیشے پوری مسجد بھری ہوئی ہے جماعت ہے ہو رہی ہے اور آپ نے کہا نعم البدعت حاضی یہ ایک اچھی بدت ہے جو ہم نے شروع کیے تو نعم اس سے بدت حسنہ کا نظر عام طور پر لوگ لے لیتے ہیں لیکن یہ بات نہیں ہے کہ یہ حق جو ہے یہ خلیفت المسلمون کی تو حاصل تھا یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اس طرح کی نئی بدت نیزات کرنے اور کہہ یہ بھی اچھی بدت ہے بدت حسنہ ہے اگر ہم آزان سے پہلے یہ پڑھ دیتے ہیں درود پڑھ دیتے ہیں تو کیا کیا برائی ہے اس میں کوئی بہی بات تو نہیں ہے درود پڑھنا لیکن بھائی نہیں یہ قرآن اور حدیث سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے یہ بدت ہوگا اس لیے جو چیز جو ہے اس طرح کی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا کسی اور خلیفہ راشد کا کوئی فیصلہ ہو اور وہ گویا کہ پرانے طریقے میں کسی چیز کا اضافہ ہو رہا ہو تو وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن ان کے بات کیونکہ اس میں یہ ما آنا علیہ وآسحابی تو آسحاب حضرت عمر آسحاب میں سے ہیں اور آسحاب ہی نہیں بلکہ آپ جو ہیں خلیفہ آرمہ میں سے ہیں خلیفہ ثانی ہیں تو اس پہلو سے ان کی بات علیدہ ہوگی لیکن کسی اور کو اپنے کسی کام کی شروع کرنے کو بزت حسنہ قرار دینا یہ درست نہیں ہے اچھا جی بہت شکریہ جزاکو اللہ سبحانک اللہمہ و بحمدک نشہدو اللہ اللہ علیہ اللہ نستغفرک